حسن صاحب جس طریقے سے ان فیصلوں پر تنقید بھی ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلے اجلت میں کیے ہی اس لیے جا رہے ہیں اور الیکشن سے پہلے جس طرح نواز شریف کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے چند روز پہلے انہیں بھی سزائیں سنائیں گئیں اور الیکشن سے باہر رکھا گیا بلکل وہی تاریخ دھرائی جا رہی ہے وہی سب کچھ کیا جا رہا ہے جو نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا ان فیصلوں پر جو ہے یہ میرٹ پر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں جی بلکل آپ کی بات کسی حد تک درست ہے کہ جب کریمنر پروسیجر کورٹ کے تحت کسی بھی کیس کا ٹرائل ہوتا ہے تو اس کا بقاعدہ ایک پروسیجر کیا جاتا ہے پہلے فرق جرمائد ہوتی ہے پھر اس کے بعد ایویڈنس ہوتی ہے اس کے بعد 342 کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور 342 کی سٹیٹمنٹ اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ اس میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ شہدت صفائی دینا چاہتے ہیں لیکن عدال تو پوچھتی رہی 342 کیا بیان لینے کے لیے ہے کہ آپ نے لکھا ہے عمران خان نے کہا کہ میں نے لکھا ہے میرے وکیل آئیں گے آپ کو نہیں لگتا کہ وکلا پر بھی بڑے سوالات اٹھایا جا رہے ہیں وکلا اپنے ٹکٹیں لے کر اپنے اس میں مصروف ہو گئے الیکشن لڑنے میں ہونے کیسز کوئی کوئی فکر ہی نہیں وکلا نے بھی بڑے تاخیری حرب استعمال کی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ڈیفینس کی ایبیڈنس پوچھی جاتی ہے اور ساتھ ایک اور کوسٹن بھی ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا آپ 340 کی سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں 340 کی اچھا ایک 342 کی ہے 342 کی سٹیٹمنٹ میں کوسٹن آتا ہے کہ کیا 340 کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں 340 کی سٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے جو مرضم خود آن اوت سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور اس پہ جرہ بھی ہوتی ہے صحیح عموماً نہیں دیتے لیکن اگر کوئی کہہ دے تو پھر وہ ایویڈنس لینی پڑتی ہے صحیح اب آتے ہیں ذرا وکلا کی طرف یہ کوسٹن آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جب تک خاجہ حارس صاحب لیڈ کر رہے تھے وکلا کے پینل کو تو اس وقت تک کارچیز بڑی ٹھیک جا رہی تھی اور وہ کیس کے پیرامیٹرز اور اس فائل کے اندر رہتے ہوگے سارا کام کرتے تھے اور شاید ان کا پہلوی کرنے سے انکار بھی یہی ریزن بن دی کہ جب مختلف قسم کے وکلا اس بیڑے میں شامل ہوتے رہے اور وہ اپنی اپنی بولیاں بولتے رہے جس کی وجہ سے خاجہ حارس صاحب نے معذرت کار لی اور وہ چھوڑ گئے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مختلف پینل بنے اور جب جیل سے باہر آتے تھے عدالت سے باہر آتے تھے تو ہر کوئی الگ الگ بولیاں بول رہا تھا اپنا اپنا ڈیفینس اور کوئی ترجمان بنا ہوا ہے کوئی لیڈنگ کاؤسل بنا ہوا ہے کوئی کچھ بنا ہوا ہے اور اندر میرے ایک دوست گیا اس نے بتایا ایک دن ہیرنگ اس نے سنی تو اس نے کہا کہ کیس پہ کم بات ہوتی ہے اور اپنے چیئرمین کو خوش کرنے کے لیے سیاسی تقریریں وہاں ہوتی ہیں عدالتوں نے تقریریں نہیں سننی ہوتی عدالت سنتی ہے کیس اور دلائل اس دلیلیں اور اس پہ قانونی جو سارا معاملات ہوتے ہیں اور جب وہ ہی نہ ہوں اور ایڑی چوٹی کا ظہر لگایا جا رہا ہے خوشنودی کے لیے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں چیئرمین اور مجھ سے پہلے بہت چکے ہیں اس سے میں اور بہتر بولوں تو یہ جو ایک ایسا مقابلہ بازی تھی جس کی وجہ سے ان کی توجہ اصل کیس سے ہٹ گئی اور اپنی سیلف پروجیکشن کی طرف آ گئے اب سیلف پروجیکشن جب ہوتی ہے اور گیلری شو ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ وہ نہیں پڑتا عدالت پہ جو اصل میں کیس کی اچھا آپ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف کی سزائیں ختم ہو سکتی ہیں وہ بری ہو سکتے ہیں تو عمران خان کی سزائیں بھی ختم ہو سکتی ہیں آنے والے وقت میں جی بالکل ایسے پروسیجر ڈیفیکٹ موجود ہے میں نے تو پرسوں بھی دو تین پروڑیمز یہ بات کی تھی کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جج بشیر احمد صاحب نے عمران خان صاحب کی فیور کیا یا ان کی مخالفت کیا ایسے ڈیفیکٹ دیئے گئے ہیں لو پولز چھوڑے گئے ہیں جی خود چھوڑے گئے ہیں اپنیس سٹیج پہ اس کا بینیفٹ ان کو ملنا ہے لیکن عدد نے کہا کیس اس پر بھی چل رہا ہے اس پر بھی پروسیڈنگز چل رہی ہیں پھر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس اس کا بھی فیصلہ ہے اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں بھی جو وقلہ ہیں عمران خان کے وہ بھی بہت سستی بھی انہوں نے ہر معاملے میں ہر کیس میں سستی دکھائی ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں کیسز بھی جو ہیں وہ عمران خان کے لیے دردے سر بن سکتے ہیں دیکھیں ون نائٹی ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے وہ واقعی بڑا سیریس کیس ہے اس کو اتنا لائٹ بھی لینا چاہیے اس کی بڑی ایویڈنشی ویلیو ہے ان کے اپنے کیابنٹ کے منسٹرز ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں اور پبلکلی ایک چیز یہ فیلڈ کی جا رہی ہے کہ یہ کیس باقی کیسے سے زیادہ مضبوط نظر آ رہا ہے جہاں تک عدد نکاح والی بات ہے میں اس کو اتنا وزن نہیں دیتا نہ میں اس پر کمنٹ کرنا چاہتا ہوں یہ ذاتی باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا اچھا انٹر پارٹی لیکشن پانچ فروری کو ہونے تھے آج اچانک سے پارٹی نے بالکل فیصلہ کیا کہ اب ہم اس کو نہیں افلحال کریں گے اگر یہ پہلے کر لیتے تو کیا یہ تحریک انصاف کے لیے آسان ہوتا کہ جو ان کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں وہ بات میں تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں دیکھیں میں ابھی کچھ دوستوں کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی اور میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ شاید کوئی پی ٹی آئی کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے سیٹلمنٹ ہو گئی ہے کیونکہ پانچ فروری کو جس بنیاد پہ یہ الیکشن کروانا جا رہے تھے وہ بڑا امپورٹنٹ چیز تھی کہ آٹ کے بعد تین دن صرف ملنے ہے آزاد امیدواران کو کسی پارٹی میں شامل ہونے کا اور اگر یہ پانچ فروری کو الیکشن کروا دیتے تو پھر پی ٹی آئی میں وہ لوگ شامل ہو سکتے تھے لیکن وہ اب نہیں شامل ہو سکے گے پی ٹی آئی میں اور اس طرح سے پی ٹی آئی کو بائنارٹی اور جو تو پی ٹی آئی کا یہ غلط فیصلہ ہے پھر انتقابات نہ کروانے کا میرا تو خیال ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بشرا بی 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 وہاں چلی گئی وہاں پہ بنی گالا میں شاید کچھ عرصے تک یہ بھی چلے جائیں اور معاملہ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں مجھے تو ایسا لگ رہے ہیں